کرز کب لینا چاہیے اور کب نہیں لینا چاہیے کبھی ہمیں ویبسائی کا ضرورتہ کیلئے کرز لگتا ہے کبھی ہمیں اپنے پریوار میں کچھ پرائیوزن کرنا ہوتا ہے بیٹیا کی شادی ہے کوئی مانگلے کاریکرہ میں ہمیں کرز لینا پڑتا ہے اب یدی کرز جیون میں آ جائے تو آج ہم کرز کیا ہوتا ہے جیون میں اور کیسے وہ کب ویکتی فرز جاتا ہے جوتیشوں کا کیا مت ہے کرز کے سمبت میں آج ہم کرز کے اوپر اس ویڈیو میں یہ سب جانیں گے شری گھنی شای نمہاں ماں سارا سوٹی نمستو بھیم کرز کی شتیتی کب بنتی ہے کرز کی شتیتی بنتی ہے جب ویکتی کے ریسورسز اس کے سنسادھن کم لگتے ہیں یا وہ اپنی یوجنا کے حساب سے کچھ بڑی پلیننگ کرنا چاہتا ہے تو کرز کب نہیں لینا ہے سب سے پہلے ہم اس پہ چرچہ کریں گے یہ ہماری ہے لائف لائن لائف لائن کسی بھی جگہ پہ آرہمب میں ہو میڈل میں ہو یا تھوڑا جیون کے اترارد میں ہو یدی لائن کالی پڑ رہی ہے کہیں سے اور رپٹ رہی ہے موٹی ہو رہی ہے اور اس میں سفید سفید کلر کچھ دکھ رہا ہے اگر یا تو سپورٹ دکھ رہا ہے آپ کو یا اس کے اندر دوسرا کچھ آئی لینڈ دکھ رہا ہو کبھی کرز نہیں لینا چاہیے یہ کرز کی استطیب بناتی ہے جب ویکتی کا جیون بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے اکسمات کچھ چیزی ہو جاتی ہے اس کی قسمتی قسمت یا بد قسمتی کہ لیں اب جو گرہ ہیں اس کو کرز میں فساتے ہیں ویکتی کرز میں نہیں فسنا چاہتا ہے تو ایک ویکتی جوتش کے انوسار کیسے وہ پتہ لگا لے کہ اب اسے جیون میں کرز لینا پڑے گا تو پہلا میں نے بتایا لائف لائن تو لائف لائن کہیں موٹی نہیں کہیں کالی اور ڈارک نہیں ہونا چاہیے جیادہ تر جوتشوں کے مت میں جو بیچ والا جو ہمارا ایریا ہوتا ہے لائف لائن کا یہ لائف لائن بنی ہے اور بیچ والے ایریاں میں کہیں ہمیں موٹا پن دیکھنے کو ملے گا تو یہ ایک نیگٹیو لائن ہوتی ہے یہاں پہ کرز نہیں لینا چاہیے دوسری چیز گرو کا پروت گرو کا پروت اگر اتتام ہے تو آپ کرز لے لیں گے اور کرز چک بھی جائے گا لیکن یادی اگر گرو کا پروت بگڑا ہو گرو کا پروت دبا ہوا ہو بیچ و بیچ میں سے یا اس پر یہ جو جیسے اس موڈل ہتیلی میں آپ یہ لائن دیکھ رہے ہیں اسے ہم بھکتی کی لائن کہتے ہیں جو دھارمک آئیزونوں کی طرف جاتک کو لے جاتی ہے یادی اس طریقے کی لائن نہ ہو تو بھی ہم کو کرز نہیں لینا چاہیے اس لائن کا یہ لائن پرتیق ہے کہ آپ کا کرز آگے جا کے چک جائے گا اور یہ کرز مکتی دکھاتی ہے یہ لائن کرز مکتی دکھاتی ہے لیکن گرو پروت پہ کوئی تیل نہیں ہونا چاہیے اکسمات اُبھرا ہوا کوئی تیل ہے تب تب بھی ہم کو کرز نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ کرز میں ویکتی فس جائے گا گرو پروت پہ یادی پروگرس لائن بنی ہے پروگرس لائن بنی ہوئی ہے تب ویکتی کرز لے گا بھی اور اس کو چکا بھی پائے گا تو اگر وہ کرز وستار کے لیے لے رہا آگے جا کے اسے چکا پائے گا اپنی جمعہ داری پونہ ہونے پر اس کرز کو چکا پائے گا یہ پروگرس لائن بتاتی ہے گرو پروت پہ کوئی تل دھبا نہیں ہونا چاہیے آگے چلتے ہیں چندر پروت چندر پروت پہ یادی کوئی لائف لائن جا رہی ہے اور کوئی ایک لائن اس کو کاٹ رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس طریقے کے کروس کبھی نہیں بننا چاہیے یا اگر کہیں سے جو لک لائن جو ہماری چندر پروت سے نکل کے سنی پروت کی اور جا رہی ہے وہ کہیں سے موٹی نہیں ہونا چاہیے کہیں سے بھی موٹی نہیں ہونا چاہیے موٹی اور کالی اگر موٹی اور کالی ہو رہی ہے تو یہ ہمارے لکھ کو خراب کرنے کا خراب کرنے کو انگیت کر رہی ہے تو اس کو بھی ہمیں چیک کر لینا چاہیے چندر کے پروت کو کرج لینے کے پہلے جب آپ کو کبھی بزنس کیلئے کرج لینا پڑے یا مصیبت کیلئے بھاگوان نہ کرے کبھی کسی کو مصیبت کیلئے لینا پڑے وستار کیلئے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر بزنس کا وستار کرنا آپ نے کرج لے لیا ملٹی سٹی میں کام کرنا ہے ملٹی کنٹریز میں کام کرنا ہے تب تو بہت اچھا ہے لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے اور پھر آپ کو کرج لینا پڑ جائے تب آپ دیکھ پائیں گے کہ آپ کی جو بزنس لائن ہے وہ کہیں سے ٹوٹنے لگے گی تو بزنس لائن سیدھی ہو تو بہت اچھا اور یہ تو ٹوٹ جائے تو بھی ہمیں یہ انگیت کرتا ہے کہ کرج نہیں لینا ہے کرج ایک دو شکر بن جائے گا آگے جائے جائے وہ چھک نہیں پائے گا تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور بودھ کا جو پروت ہے جسے ہم بزنس پرپس کہتے ہیں جو ہماری بدھی کا سوامی ہے اس پر بھی آپ جیسے اس موڈل ہتیلی میں میں کھڑی کھڑی لائن دیکھ رہا ہوں اب کھڑی لائن کو مطلب ہوتا ہے کہ بکتی کے پاس ایسی سکیشویشن بنے گی بکتی کے پاس دھن آئے گئی آئے گا دھن کم آئے گا لیکن یدی بدھ پروت پہ جال جیسا کچھ بنا ہے تو یہ بھی کرج کے دش چکر کی اور انگیت کرتا ہے بدھ پروت ساف سترہ ہونا چاہیے تو ہی اپنے کو کرج لینا ہے نہیں تو نہیں لینا ہے کیتو پروت پہ بھی ہمیں بہت ساری چیزیں دکھ جاتی ہے یدی کیتو پروت سے کوئی لائن لکل رہی ہے اور وہ موٹی ہو رہی ہے ہمیں کرج نہیں لینا ہے یا کوئی لائن کیتو پروت سے لکلی ہوئی ہے اور چندر پروت سے آئی کوئی لائن اسے کاٹ دے تب بھی کیتو خراب ہو جاتے ہیں اور کیتو خراب ہوتے ہیں تو بھی ویکتی کرج کے دوش شکر میں فس جاتا ہے سوری پروت کی عور چلے سوری پروت پہ کسی بھی لائن بنی ہے سوری ریکھا تو ہمیں یہ دھیان دکھنا چاہیے کی کوئی بھی لائن اس کو کاٹ نہ رہی ہو اگر سوری کی لائن کٹ جاتی ہے ویکتی کرج کے دوش شکر میں بھس جاتا ہے تو سوری کی لائن ہم کو دیکھ اور خاص کر سوری سوری ہمیں کب دیکھنا ہے جب ہم کرج بزنس پرپس کیلئے لے رہے ہیں سوری اور شنی ہم کو study تو تب خاص کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمیں وستار دیں گے یہ ہمیں profit دیں گے آگے جا کے تو یدی سوری کا پروت گڑ بڑ ہو رہا ہے کوئی لائن اس سے آکے کر رہی ہے تب ہم کو ساو دان ہو جانا چاہیے تو سوری کا پروت ہمیں پوری طرح چیک کر لینا چاہیے اور خاص کر جب ہم بزنس کے لیے لون لے رہے ہیں اب آتے ہیں شکر کے پروت پہ تو شکر کے پروت پہ یہ ہمارا سکھوں کا پروت ہے اور اس پر بھی کوئی جال نمہ آکرطی نہیں ہونا چاہیے یہ شکر کا پروت ہے ہمارے سکھوں سے سیدھا سمبند ہے اگر شکر کے پروت پہ کوئی جال نمہ آکرطی بن رہی ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ دکھ میں فسے گا اور آج کل پیسو کا دکھ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے کلی اگر دوسرا چمر جیے یدی مڑی بند کی بات کریں تو مڑی بند جو دوسرا مڑی بند ہوتا ہے دیکھ دھیان سے دیکھ دوسرا میں پھر سے ایک بار اس کو بناتا ہوں یہ نیلے سے میں نے بنائے پہلا کالے سے بنائے دوسرا اور یہ تیسرا اب یدی دوسرا مڑی بند کہیں سے ٹوٹ رہا ہے یہاں پہ بھی تھوڑا سا ڈسٹر بین اس موڈل ہتیلی میں لیکن ہم دیکھ پا رہے ہیں تو اب جس یہاں پہ موٹی لائن بنی ہے لیکن بیچ میں پتلی ہو گئی ہے تو دوسرا جو مڑی بند ہوتا ہے وہ کرج سے جڑا ہوتا ہے یہ بہت گہنتا میں یہ گھان چھپا ہوا ہے جوتیش کا دوسرا مڑی بند جو ہوتا ہے وہ ہمارے کرج سے جڑا ہوتا ہے اور وہ ہمارے کرج مکتی یا کرج کے دوش چکر میں پھسنے کی دونوں شتیتی بتاتا ہے انگوٹھا گتی کا انگوٹھا اوپر سے نکیلا ہونا چاہیے تو وکتی کو کرج مکتی ہو سکتی ہے کرج لینے پر بھی اسے چکا پائے گا یدی اوپر سے انگوٹھا چوڑا ہے اس طریقے سے بنا ہے اوپر سے چوڑا ہوتا ہے ایسا بنا ہے تب وکتی کو پیسے کا سمسیا پیسے کی سمسیا جیون میں ہوتی ہوتی ہے یہاں ہمیں سمجھنا چاہیے اور یدی انگوٹھا اوپر سے موٹا ہے ناکھون چھوٹا ہے یہ سمجھ جیئے ناکھون آپ کا چھوٹا ہے اور انگوٹھا چوڑا ہے تب کرج کی ستیتی بنے گی بنے گی اور اس سے ہم کو اپنے آپ کو نکال بھی ہے اور کرج لیں گے تو چکا نہیں پائیں گے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ویکتی جوتش کے پاس جاتا ہے اور زیادہ تر معاملوں میں جوتش منع کر دیتے ہیں لیکن ویکتی سوچتا ہے کہ یدی اس نے کرج نہیں لیا تو بزنس کا وستار کیسے کرے گا کبھی گھر میں پیسہ نہیں ہے اور بیٹیا کی انگلک کارکرم ہے تب کیا کرے گا بیکتی بھائی اس کو کام کرنا ہے تب وہ کرج لے گا ہی لے گا اب اس میں جوتش کے پاس جا یا نہ جا یہ اس کے لئے ایک وکلپ ہے میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ جیادہ تر آپ جائیں گے تو نبی پرسنٹ سے جیادہ چانسز ہے جوتش منہ کر دے گا جوتش اس لئے منہ کر دے گا کیونکہ جوتش ٹھیک کرے گا کیونکہ اس کو وہ سمبھاؤ نہ دکھ رہی وہ آپ کو منہ کر دے گا بھائی آپ یہ کام مت کر یہ لیکن جوتش کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگر وہ کام نہیں ہوا یا اس کام کے پریاس نہیں ہوئے تو اس کے زیادہ کم پھر بھگت نے پڑیں گے بچی کے شادی ہے ڈیٹ نکل گئی اور پیسہ نہیں ہے گھر میں اب یدی وہ کرج نہ لے تو پھر بچی کی سادی کرے گا اس لئے اس لئے یہاں پہ کرج لے لیا کرج لے لیا کیا اس کرج مکتی ہو پائے گی آئیے دیکھتے ہیں آپ کی یہ ہے لک لائن اب یدی لک لائن کہیں سے ٹوٹ رہی ہے لیکن اوپر تک جا رہی ہے تو کرج چک جائے گا لک لائن ہونا جرور ہے اگر لک لائن نہیں ہیں اور آپ کرج لے رہے ہیں تو پھر فسیں گے لک لائن بتاتی ہے کہ آپ سے کرج مکتی ہو جائے گی اور جو لک لائن ہمارے شنی پروت پہ جب پہنچ پہنچ تی ہے تو اس لک لائن کو انگلی کی بیس لائن نہیں کٹنا چاہیے دیکھ کوئی بھی لائن اس طریقے سے نہیں بنی ہو اس طریقے سے نہ بنی ہو اب دیکھ اس نے کیا کیا اس کی بیس لائن کو کٹ دیا انگلی کی بیس لائن ہے اس کو کٹ کے اوپر چلی گئی ہے یہ سکتی بھی ہو سکتی ہے کی لائن یہاں سے کر کے سائیڈ میں کٹ دے لائن اس طرف سے کٹ دے تو بیس لائن نہیں کٹ چاہیے بیس لائن اگر کٹ گئی تو ویکتی کرج کے دشکر میں پڑتا ہی پڑتا ہے تو یہ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور کرج چک پائے گا یہ ہماری پروگرس لائن بتاتی ہے اور منگل یہاں سے بھی اگر منگل پروت سے کوئی لائن اوپر کی طرف سیدھی کھڑی لائن ہے تو یہ دو شنی پروت اور منگل سے نکلنے مالی لائن یہ کرج مکتی کی لائن ہے جیوان میں کہیں ناکر آتما ہے تو کہیں ساکر آتما بھی بھگوان نے بنایا ہے جوتش کے ماد سے ہم جان سکتے ہیں پر مات مان نے جو ہماری کنڈلی اور جو ہمارا حس تریکھا بنا دی ہے جو ہمارا جیوان نینترت کرے گی اسے ہم جان سکتے ہیں آش کرتا ہوں دوستو کرج کرج مکتی اس پہ بنائی ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اسی کے ساتھ آپ لائک کرتے چلے شیئر کرتے چلے کمنٹ کرتے چلے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے شری گڑی شای نمہ ہا مہ سو سو تی نمس تب کرتے 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 موسیقی